مرزا سبان بیک اور ڈیزل دو روپے تیس پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت کی شاہباز شریف نے اور اجلاس میں شرکت کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی احسان اقبال اور دیگر رہنما بھی اس اجلاس میں موجود تھے اجلاس میں بجٹ منظوری سے متعلق مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا اور اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ بجٹ منظوری سے متعلق اپوزیشن شدید احتجاج کرے گی اس کے ساتھ اپوزیشن ارقین اسیملی میں سیاہ پٹیاں بان کر جائیں گے اور حکومت کی جانب سے بیان کیے جانے والے ہر لفظ کے مخالف اور اس کے خلاف میں بجٹ ریجیکٹڈ کے نارے بھی بلند کیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ حج کی آمد آمد ہے اور اس حوالے سے سبل ایوییشن آثورٹی نے کراچی سے آپریٹ ہونے والی پروازوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں ترجمان سبل ایویشن آثورٹی کا بتانا ہے کہ مجموعی طور پر پچیانوے پروازوں کے ذریعے پچیس ہزار آزمین حج کو لے جایا جائے گا پہلی پرواز پانچ جرائی گروانہ ہوگی اور پروازوں کے ذریعے جانے والے آزمین حج کو جدہ اور مدینہ تنبی لے جایا جائے گا اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں آخری خبر کی جانب ویسے تو شارک بہت خطرناک ہے لیکن شارک سے زیادہ خطرناک ہے سیلفی جی ہاں حالیہ ریپورٹ کے مطابق جس میں بتایا گیا ہے کہ شارک کے مقابلے میں سیلفی زیادہ جانے لیتی ہے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سترہ کے درمیان سیلفی لیتے ہوئے خطرناک مقامات پر دو سو انسٹھ افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ دوسری جانب اسی عرصے کے دوران شارک کے حملوں میں جا بہاک ہونے والے افراد کی تعداد پچاس بتائی جاتی ہے اس حوالے سے سیلفی لیتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہارنے والوں میں پہلا نمبر بھارت کا ہے دوسرے نمبر پر روس تیسرے پر امریکہ اور چوہتے پر پاکستان ہے بھارت نے ان تمام خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطرناک مقامات پر سیلفی لینے پر پابندی آئیت کر دی ہے اور صرف ممبئی شہر میں سولہ مقامات ایسے ہیں جہاں سیلفی لینے پر پابندی لگائی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے سہر ٹی وی کے ساتھ موسیقی